سپیکر کے انتخاب کے لیے قومی اسیملی کا اجلاس بولانے میں تاخیر پر ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ کل سماعت کرے گی چیف جاسٹس اتر منولا کے سربراہی میں لارجر بینچ تشکیل لے دیا گیا پیٹیشن مسلم نون کے راہنمہ مرتضی جاوید دباسی نے دائر کی ہے درخواست میں ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری سیکیٹری پارلیمانی امور اور سیکیٹری قومی اسیملی کو فریق بنایا گیا سپیکر قومی اسیملی کے انتخاب کے لیے قومی اسیملی کا اجلاس بولانے میں تاخیر کیوں مسلم نون کے مرتضی جاوید دباسی نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رچو کر لیا چیف جسٹس ساتھر منولا کی سربراہی میں لارچر بینچ ترخواست پر کل سامات کرے گا بینچ میں جسٹس سامر فاروق جسٹس پابر ستار بھی شامل ہیں پیٹیشن میں ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری سیکیٹری پارلیمانی امور اور سیکیٹری قومی اسیملی کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں معقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کو سپیکر کے الیکشن کے لیے سولہ اپریل کو اجلاس بولانے کی ہدایت کی جائے ڈیپٹی سپیکر نے تیرہ اپریل کو سرکولر چاری کر کے باعث اپریل تک اجلاس ملتبی کیا یہ ایک دام آئین سے متصادم ہے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری نے گلجتہ روز سپیکر کے انتخاب کا شیڈول تبدیل کر دیا تھا جس کے مطابق قومی اسیملی کا جلاس اب سولہ کے بجائے 22 اپریل کو ہوگا قاسم سوری کے مطابق انہوں نے اقدام آرٹیکل منانچاس کی شک دو کے تحت حاصل اختیار استعمال کرتے ہوئے کیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے